نووی کا اسٹیبلیشنگ شورٹ اس شورٹ میں ہمیں یہ دکھائے جاتا ہے صبح کا ٹائم ہے جو کہ امریکن ملٹری بیس کم جو کہ افغانستان ہے یہاں دکھائے جاتا ہے کچھ سولجر سو رہے ہیں اور پھر ایک کریکٹر جو مایکل مرفی اٹھ کے وہ ایک میسیج دیکھتا ہے جو کہ اس کی ہونے والی وائف کا تھا اسے ویڈی میں ایک ہورس گفٹ چاہیے ہوتا ہے مایکل اب اٹھ کے اپنے دوست مرکس کے پاس آتا ہے اور مرکس کہتا ہے وہ اسے اس بارے میں پتہ کر کے بعد میں بتائے گا اگین وہ ڈینی کے پاس جاتا ہے اور آج ان کی ریس بھی تھی ریس سٹارڈ ہوتی ہے اب مایک جیت جاتا ہے اب شرط کے حساب سے وہ ڈینی سے چیرنگ ٹورا کرواتے ہیں یہاں ہم ایک اور کریکٹر کو دیکھتے ہیں جو شین تھا اچانک یہاں کمانڈر ایرک آ جاتے ہیں اور انہیں انفارم کرتے ہیں سب کو ریڈ ونگ پہ جانا ہوگا ریڈ ونگ ایک میشن ہے جسے آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں شین بھی ساتھ جانے کو بولتا ہے بٹ مارکس اسے بتاتا ہے تم نیو ہو لیکن مارکس اسے منع بھی نہیں کرتا اور ساتھ جانے کو بھی نہیں بولتا دوسرے طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گاؤں جو کہ کچھی بستی تھی یہاں دیکھتے ہیں کچھ ٹیرریسٹ یہ ٹیرریسٹ ایک گھر سے ایک بندے کو نکالتے ہیں اور اس کی گردہ میں وار کرتے ہیں اسے مار دیتے ہیں اور اسے مارنے کی وجہ کسی کی ہیلپ کرنا تھی گاؤں والے اب بہت غصت ہوتے ہیں بٹ یہ کچھ نہیں کر سکتے اب یہاں میشن کو ڈسکس کیا جا رہا تھا یہاں دکھائے جاتا ہے احمد شاہ جو کہ ٹیرریسٹ تھا احمد شاہ تالیمان کا سینئر کمانڈر تھا اسے مارنے یا پرکرنے کا میشن یہ سب ڈسکس کیا جا رہا تھا یہاں اس کے رائٹ ہینڈ پارٹنر کو بھی دکھائے جاتا ہے جو کہ تاریخ ہے یہ وہی لوگ ہیں جو گاؤں میں کسی بھی قسم کی کمپلین سن کے اسے مار دیتے ہیں بیس میں چار سولجر رہنے والے تھے جنہیں سپارٹن ڈیو ون کا نام دیا جاتا ہے جن میں فسٹ پہ میتھیو رہے گا سیکنڈ پہ مائک رہے گا اور تھرڈ ڈینی جو کہ کمیونکیشن کنٹرول کرے گا اور لاسٹ مارکس جو کہ ان کا لیڈر رہے گا اب یہاں سب پلین کے حساب سے ڈسکس کیا جا رہا تھا ڈینی بتاتا ہے وہاں کمیونکیشن کرنا تھوڑا ڈیوکلٹ ہوگا مارکس انہیں گائیڈ کرتا ہے کہ کیسے وہ پارڈیوں کے پاس بیٹھ کے اپنا ٹارگٹ دیکھیں گے یہاں انہوں نے آنے والے ڈیفکلٹیز کو کوڈ ورڈ میں ڈسکس کرنا تھا جن میں سے ایک نیم کرونا تھا کمانڈر انہیں بتاتے ہیں کوئک ایکشن کے بارے میں مینز ایک ٹیم بیس پہ رکے گی دوسری ٹیم کاؤں تک جائے گی وہاں کسی بھی طرح ان کا خطرہ دے کہ کوئک ایکشن ٹیم وہاں ایمیجنسی کے طور پر پہنچے گی اب یہ مشن دو دن بعد شروع ہونا تھا باہر آتے ہی ڈینی کی وائف نے اس سے کونٹیکٹ کیا تھا جو گھر کا کلر پینٹ کرنے کے بارے میں پوچھتی ہے دن وہ سب ایک جگہ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں یہاں شہن انہیں ڈانس کر کے دکھاتے ہیں سب اب تھوڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں بڑی یہ مشن ان کے مائن میں چل رہا ہوتا ہے جو کہ وڈی ایڈ آور ہونے کے بعد انہیں پورا کرنا تھا اب سٹارڈ ہوتا ہے مشن دے سب یہاں اپنی گنز اور پلیننگ کے حساب سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اب چار ہیلیکاپٹر مشن کی طرف روانہ ہوتے ہیں دن انہیں رات کے وقت ویران جگہ بھی ڈروپ کر دیتے ہیں سپارٹن زیرو ون اب اپنے مشن کی طرف موو کر رہی تھی یہ ٹیم صوبہ تک ایسے ہی پہاڑی کی طرف پہنچ جاتی ہے اب یہاں وہ اپنے ٹارگٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑ صوبہ کا ٹائم تھا اور گاؤں میں اتنا ایشو نہیں تھا سپارٹن زیرو ون بیس سے کانٹیکٹ کر کے ڈسکس کرتی ہے دن اپولو ٹیم بھی واپس بیس پہنچنے کے لیے موو کر جاتی ہے اب یہ سب اپنی پوزیشن سنبھال چکے تھے بڑ ڈینے کا کمیونکیٹ بیس تک نہیں ہوکا آرہا تھا اب یہ دیکھتے ہیں گاؤں میں ٹیرلسٹ بہت زیادہ تھے بڑ ان کے پلین کے حساب سے وہاں دس پندرہ لوگ ہونے تھے اب یہ یہاں تاری کو بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے لیڈر کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ احمد شاہ تھا اب یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کچھ زیادہ ہی نزدیک آگئے ہیں انہیں تھوڑا دور رہے کہ انہیں دیکھا جائے دن وہ سب یہی کرتے ہیں تھوڑا دور جا کے اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لیتے ہیں یہاں اب وہ بیس سے کانٹیک کرتے ہیں بٹ ان کا رابطہ بیس سے نہیں ہوگا تھا کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ایک بیل کا ساؤنڈ سنتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کچھ بکریاں ان کی طرف آ رہی ہیں ان بکریاں کے ساتھ تین لوگ بھی تھے جن میں سے ایک بڑھا آدمی تھا اب یہ سب سو ہوئے تھے مرچے کا پہنگ مارکس کو لگ جاتا ہے دن یہ ٹیم کوئکلی انہیں پکڑ لیتی ہے اب یہاں یہ لڑکا انہیں بہت غصے میں دیکھ رہا تھا اب یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بیس سے کانٹیکٹ کیا جائے بٹ ایرک سو رہے تھے کسی بھی طرح وہ ان سے کانٹیکٹ کرتا ہے بٹ ان کا اپس میں کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا اب یہ سب تھوڑا پلشان ہو چکے تھے کیونکہ انہیں اب بیس سے نہیں خود ڈیسیجن لینا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے اب میتھیو مارکس کو کہتا ہے کہ انہیں مار دیا جائے یہ ٹیرر اسٹائنگ بٹ مارکس کے حساب سے یہ بکریاں صرف لے کے جا رہے تھے اور بس چرواہے تھے اب دونوں میں اسی بار پر بیس ہونے لگتی ہے دونوں آپس میں لڑتے ہیں اب یہ مارکس کو کہنے پر انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور جاتے جاتے چھوٹا بچائی نے اپنی لینگویج میں تینکیو بولتا ہے اسی کے ساتھ ایک جل لڑکا بہت تیزی سے ایک گاؤں کی طرف بھاگتا ہے دوسری طرف یہ ٹیم ایک پہاڑی تک پہنچ جاتی ہے اب یہاں وہ اگین کونٹیکٹ کرتے ہیں بٹ پتہ چلتا ہے وہ ولد جگہ آگئے ہیں اب یہ سب ڈیسائیڈ کرتے ہیں اگر رار تک کونٹیکٹ نہ ہوا تو وہ واپس پیدل بیس تک پہنچ جائیں گے اب یہ سب اسی طرح آگئے بڑھتے ہوئے ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں یہاں طالبان تھے اور یہ کوئی دس پندرہ نہین پر کے سو سے زیادہ افراد تھے اب یہ دیکھتے ہیں ان کے آس پاس کوئی موجود تھا مارکت سوچتا ہے انہوں لڑکوں کو چھوڑ کے انہوں نے غلط ڈیسیجن لیا تھا اب اسی طرح یہ ایک ٹیرریس کو مار دیتے ہیں دینین پر فائرنگ ہونے لگتی ہے لڑتے ہوئے دینین بیس سے کانٹیکٹ کرتا ہے اچانک سے ایک گولی اس کی فنگر پر لگتی ہے اب یہ سب کسی بھی طرح لڑتے ہوئے انہیں مار رہتے ہیں اور خود یہ ٹیم میمبر انجرڈ ہو چکے تھے اب سب بہت گبرائے ہوئے تھے نہ ان کا کمنیکیٹ بیس سے ہو رہا تھا نہ انہیں یہی سمجھ آ رہی تھی کہ آگے کیا کرنا ہے وہ کسی طرح اگین انٹیرریس سے لڑتے ہیں اور یہاں لڑائی ایسی ہوتی ہے کہ یہاں آپ کوئی بچ نہیں سکتا ایک کے بعد ایک مر رہا ہوتا ہے مارکس اپنے ٹیم میمبر کو مرتا دے کہ بہت زیادہ ڈر چکا ہو گئے اب طالبان اسے ڈھونگتے ہیں اور یہ کسی طرح چھک جاتا ہے اور اسی طرح وہ ایک ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پانی تھا یہ بہت زیادہ زخمی تھا پانی دیکھتے ہی وہ پانی میں کورت پڑتا ہے پڑ اچانک سے اسے ایک بندہ دیکھتا ہے اور مارکس اسے ٹرنے لگتا ہے بہت وہ اسے کچھ کیے بغیر اپنے گھر لے جاتا ہے اب گھر جا کے وہ اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اب یہاں مارکس اس آدمی سے بیس کے بارے میں پوچھتا ہے اور اپنا میپ دکھاتا ہے اور بولتا ہے اسے کچھ پتہ ہے وہ کہاں آئے اس وقت دن دوسری طرف تاریخ اور یہ سب ٹررسٹ اس کا بلڈ دیکھتے ہوئے اس گاؤں کی طرف پہنچ جاتے ہیں اب وہ آدمی جس سے مارکس کو پکڑا تھا وہ تاریخ کے سامنے تھا اور تاریخ اس کے موں پہ تھپڑ مارتا ہے اور گھر جا کے مارکس کو پکڑ لیتے ہیں مارکس کو اسی لکڑی کے پیس تک لہ رہے تھے جہاں انہوں نے سب کو مارا ہوتا ہے اب تاریخ جیسے ہی تلوار اوپر کرتا ہے وہ بندہ اسمان کی طرف فائر کر دیتا ہے اور بولتا ہے وہ اس کا مہمان ہے اسے چھوڑ دیا جائے تاریخ اسے بولتا ہے اس امریکن کی وجہ سے پورا گاؤں مارا جائے گا دن تاریخ اسے فلال چھوڑ دیتا ہے اور سب یہاں سے چلے جاتے ہیں اب یہ لوگ مارکس کو اٹھا کے اندر لے جاتے ہیں مارکس ان سے پوچھتا ہے کہ وہ کیوں ان سے بچانا چاہتے ہیں اب آگے مارکس ایک بچے کو چھوڑی لانے کا بولتا ہے یہ بچہ ایک پتہ کو لے آتا ہے بٹو آدمی جیسے ہی اندر آتا ہے مارکس اسے چھوڑی کا بولتا ہے جس سے وہ اپنی باڈی میں لگے کچھ لوہی کے پیسیز وغیرہ نکالتا ہے مینجے بندہ اس کے کپڑے چین کرتا ہے اور وہ اب سو رہا ہوتا ہے رات کا وقت ہوتا ہے اور یہ بچہ مارکس کے ساتھ تھا صبح ہوتے ہی پورا گاؤں تالیوان کا ویٹ کر رہا تھا دوسری طرف تاریخ جو کہ ایک ٹیررس تھا سب اب گاؤں کی طرف بڑھ رہے تھے اب یہ سب ٹیررس جہاں پہنچ گئے تھے گاؤں اور ان کے بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اسی طرح کرتے کرتے گاؤں کے کچھ لوگ مارے جاتے ہیں دوسری طرف بیس تک مارکس کا میسیج پہنچ گیا ہوتا ہے بیس سے ٹیم گاؤں کی طرف نکل پڑ دیئے وہیں گاؤں کا بندہ مارکس کو بچاتے ہوئے دوسری سیل جگہ لے جاہا رہا تھا بڑ پیچھے سے تاریخ اس بندے کی طرف فائر کرتا ہے جس سے اس کے بازوں پہ گولی لگتی ہے اسی طرح یہ بندہ تاریخ کو مار دیتا ہے اور اب مارکس کی طرف ایک اور ٹیرررسٹ آتا ہے اور اس کا گلت دوا کے مارنا چاہتا ہے مارکس اب آخری سانس فیل کر رہا تھا بڑ اچانک سے وہ بچائی سے چھوڑی پکڑاتا ہے اور مارکس اس ٹیرررسٹ کو مار دیتا ہے اب اسی طرح بیس سے نکلی ٹیم اس گاؤں تک پہنچ جاتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے فائٹر ان ٹیرررسٹ کو مار دیتے ہیں گاؤں کے کچھ لوگ آرمی کو مارکس کے پاس لے آتے ہیں باہر آتے ہوئے یہ بچہ اور آدمی انہیں ہیلو کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ایموشنل تھے مارکس ان آرمی والوں کو کہتا ہے انہیں بھی ساتھ لے کے جانا چاہیے بٹ آرمی والے اس بات سے اگری نہیں تھے اب مارکس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی بیس تک لاتے ہی اس کی پلس چلی جاتی ہے بٹ ڈاکٹر اسے اگین چیک کرتا ہے اور پلس واپس آ جاتی ہے اسی طرح یہ مووی یہاں انڈ ہوتی ہے موسیقی موسیقی